اس میں وہ کہتا ہے کہ پیسہ بھگوان نہیں ہوتا لیکن بھگوان سے کم نہیں ہوتا یہ میں مووی دیکھوں گا لازمی دیکھوں گا مجھے نا مووی بھی ایکساکٹلی آنی باٹھ یہ لائن وہ مجھے یاد رہی پیسہ کمانا بہت ضروری ہے اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بلکل اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ میں نے پیسہ نہیں کمانا یا ڈر کے نہیں کہنا کہ میں آپ سے پوچھیں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو کھل کے بتائیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے تو اس کو موٹی بنائیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اور ہر ٹیم سوچیں کہ ہاں کنے میک منی کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آلٹی میٹلی جو یہ چیزیں میں سکھائی گئی ہیں کہ زیادہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے یا دوسری چیز جو نیگٹیف تھوٹ ہوتی ہے کہ جس کے پاس اگر زیادہ پیسہ ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہوگا یا ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سے کہتے ہیں اس کو قیامت والدین پتہ چلے گا پاکستان میں ایک یہ ٹرینڈ ہے جس کے اوورال تو اس طرح نہیں ہے اگر ہم اسلامی کیسٹری میں بھی جائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں پچی سال کی عمر میں وہ عرب کی امیرترین شخص تھے امیرترین شخص تھے حضرت ختیجہ ان کی جو سارا بزنس ان کو ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھیں ہمیں ان کی اس طرح فوکس کیا گیا جو کہ ان کے بس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا دیکھیں پیسہ کمانا is something different اور پھر لوگوں کو دینا is something different تو آپ کو بس ہوگا تو دیں گے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے جس کے بس زیادہ پیسہ ہوگا قیامت والدین زیادہ حساب ہوگا تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہو وہاں پر کیونکہ نہیں پتا ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے تو ہو سکتا ہے جن کے بس یہاں پر زیادہ پیسہ ہے وہ ہی وہاں پر زیادہ خوش جو ہیں ہیپی ہوں لوگ لیکن آپ کو زیادہ پیسہ ہے at least آپ ہر ماہ عمرے پر جا سکتے ہیں عمرے پر جا سکتے ہیں آپ بریبوں کی مدد کر سکتے ہیں it all depends on how you utilize that money utilize the money exactly لیکن ہم نے question مگنا money earning پر لگا دی کہ پیسہ نہیں کمانا پیسہ کھل کے کمائیں جی بھر کے پیسہ کمائیں پھر آپ کے اوپر utilization ہے کہ آپ پھر آتا ہے how you can serve the community کہ آپ کمیونیٹی کو serve کریں اور وہ کام کریں اور پیسہ کمانے کے حوالے سے جو مسائل ہیں بچوں کو تو اس میں میں نے جو میری بوک ہے operating system for human اس میں میں نے بیسکلی سیمن لاوز نیچرل سیمن لاوز ایڈنٹیفائی کیے تھے کہ اگر آپ کے باس کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں تو اگر آپ کانونیں قدرت پر عمل نہیں کر رہے تو وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہم بیسکلی یہاں پہ تھوڑا سا سٹک ہیں ایک تو ہم لوگ ایزی منی کی طرف چلے گئے کہ آپ جو ایڈورٹائز دیکھتے ہیں کہ ایک مینے میں لاکھوں کمال ہیں ایک کروڑوں کمال ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے شورٹ کٹ کوئی چیز نہیں ہے تو بیسکلی پیسہ ایک آؤٹکم ہے اور آؤٹکم سے پہلے آپ کو پروسس چاہیے ہوتا ہے لائکے جیسے اگر آپ نے اینجنی کی ڈگری لینی ہے تو اس کا پروسس کیا ہے کہ آپ کو یونیورسٹی میں ڈمیشن لینے پڑے گا آپ کو چار سال ماں پہ گزارنے پڑے گے آپ کے ہر سمیسٹر کے اگزام ہوں گے وہ آپ کو کلیر کرنے پڑے گے اند اپ کو ایک ڈگری ملے گے سیملیلی آپ نے پیسہ کمانا ہے اس کے لئے سب سے پر ایک آئیڈیا چاہیے اور آئیڈیا کے لئے میں بولتا ہوں بچوں کو آئیڈیا کیسے آتا ہے آئیڈیا لگے سوچیں کیا چیز آئی ہے جیسے ہم اکثر انجینی میں بیٹھے کے سوچتے تھے کوئی شنیک چیز ڈیزائن کرتے ہیں اب کیا چیز ڈیزائن کریں سب چیز دو پہلے انگریز نے بنا دی ہیں اب ہم گے بنائیں تو پیسے کیوالے سے میرے زیر میں جو آئیڈیا ہے کہ آپ اپنی پرابلم ایڈنٹی فائی کریں آپ کو کیا مسئلہ ہے جو پرابلم آپ کو ہے دنیا میں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو ہے لیکن میموری جو ہے وہ میرا اپنا مسئلہ تھا جب میں اس چیز کو ایڈنٹی فائی کیا اور مجھے لگا کہ دوہر کسی کا مسئلہ ہے سیمیلرلی جب آپ نے ایڈنٹی فائی کر لیا پرابلم تب آپ کو اس کا سلوشن آپ نے دے دیا that is your ارننگ بنی پروسس کہ وہ آپ کو پروسس ہوگا اور اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی کمیونٹی کو سرب کرنا بسیقلی پیسہ کان سے آتا ہے کوئی سروسز آپ نے دینے آئیڈیا آپ نے کیا سوچنا ہے کیا لوگوں میں سرب کر سکتے ہیں جس دن آپ کو یہ چیز مل گئی اس دن آپ جو ہے وہ پیسہ کمانا شروع کریں اور پھر اس میں جو سیمیل لاؤز کے اوپر جو میں نے بات کی تھی یہ پہلا لاؤ ہے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے two and there law of learning چیز 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 چیز؟ پیسہ کنے ہیں